ننی سے مقررہ آئی ہیں ان سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ سنیں گے محنور نحال ان کا بھی تعلق فرو بیلز سکول کراچی سے ہے جی محنور حسیت بے مثال آفتاب ہے جو گار حرا سے تلو ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی حسین ترین شخصیت ہے جس کی نظیر ازل سے اب تک ناممکن ہے جس طرح سورج نکلتا ہے تو دنیا کے ہر ایک چیز کو روشن کر دیتا ہے اسی طرح حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرحت تیبہ کا نور روح اور دل کو منور کر دیتا ہے اور انسانی زبان اس قابل نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صاف حمیدہ کو مکمل طور پر بیان کر سکے کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت اخلاق کا یہ رنگ قرآن ہی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیہ بیان کرنا گویا دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک جہان و عالم کے لئے رحمت بن کرائی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل قائنات کو مسکر کرنے کا سبق دیا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کے بجائے عدل کی تعلیم دی جاہل کو عرم کی ہدایت دی مظلوم کو ظلم سنے چاہت دی عضبناک کو رحم دل بنا دیا دنیا کے دیوانوں کو اللہ کا سودائی بنا دیا سلاپر گفتار کو کردار کا غازی بنا دیا صداقت و آمانت کو اصول زندگی بنا دیا حق دار کو حق زندگی دیا بد اخلاق کو اخلاق کا عادی بنا دیا تو پھر کس مو سے بیان ہوں تیرے عصاف عدی حمیدہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا حسن و جمال عطا کیا جو بیان کرنا ناممکن ہے چہرائے اقدس ایسا کے نور چھن چھن کر پرستا تھا جو ایک بار چہرائے مبارک کو دیکھتا بیک تیار ان کی جانب کھجا چلا جاتا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق و آلہ کا مرکز تھے وہ شفاء محشر شفقت و عظمت کا مینار تھے بشر لکھنا بھی چاہیں تو لکھنا پائیں بشر لکھنا بھی چاہیں تو لکھنا پائیں ہے اتنی خوبیاں خیر البشر میں ہے اتنی خوبیاں خیر البشر میں شکریہ نے تو دل جیت لیا کیا بات ہے ہمارے تمام مہمانوں کا بھی اور ہمارا بھی دل جیت لیا یقینا ناظرین نے بہت بہت پسند کیا ہوگا بہت شکریہ ہماری یہ چھوٹی سی بقررہ نے ابھی تربیت کی بات ہو رہی تھی تو دیکھئے ان کی پیچھے جو ان کو جو ٹریننگ ہے وہ والدہ کی طرف سے یقینا ہوگی آج کل نا یہ بلا آگئی ہے وہی بلا ہی ہوتی ہے ماں جو ہے وہ اپنے چکر میں لگی ہوئی ہے باپ اپنے بچے بٹھارے دنیا گھنچکر بنی ہوئی ہے بچے زمانے کیلئے چکر ہوتے ہیں